اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک کلپ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل ہے اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کے جو ہیں ڈاکٹر افنان اولا اور پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ شیر افضل مروت خان جو ہیں ان کے درمیان ہاتھوں پائی ہوئی اور یہ ہاتھوں پائی کیوں ہوئی وہ کیا وجوہات تھے جس کے بعد جو ہے وہ بیس و تقرار کہ بات ہاتھوں پائی تک جا پہنچی اور وہ کیا وجوہات ہیں اور یہ جو ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے وہ کیسے وائرل ہوا ہے کس طرح سے یہ کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ گیا سامنے آ گیا جبکہ جو پروگرام نشر کیا گیا اس میں یہ جو جھگڑا تھا اسے کلپ کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا تھا معروف انکر چاوے چوہدری جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم ابتدا سے بات کریں گے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا جس کے بعد سٹیپ پر سٹیپ آپ کو تمام تفصیلات جو ہے اس سے اگاہ کریں گے سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا ہوا کچھ یوں کہ یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ رہنما ہیں اور یہ دونوں پروگرام میں وہاں پر موجود تھے کیونکہ انہیں جو ہے وہ ظاہر اسی بات ہے انوائٹ کیا گیا تھا اور جاوے چودری کا جو یہ پروگرام ہے بہت مطلب کافی عرصے سے یہ پروگرام چل رہا ہے لوگ دیکھتے ہیں انہیں اس پروگرام کو وہاں پر اس پروگرام کی چونکہ یہ لائیو نہیں تھا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور جو پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو جاوے چودری یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ریکارڈنگ مختلف جو ہمارے سٹوڈیوز ہیں کراچی اسلامبالدہور وہاں پہ یہ جو ریکارڈنگز ہیں وہ اس کی ہو رہی ہوتی ہیں تو بہرحال دوران ریکارڈنگ جو ہے یہ دونوں ان سیاسی رہنماوں کے درمیان جو ہے کیونکہ یہ ایک دوسری کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے جو پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کا دفاع کیا جا رہا تھا جس اسی دوران جو ہے یہ تلق کلامی سے بات ہاتھوں پائی تک جا پہنچی جس کے بعد یہ ویڈیو کلپ چوبیس گھنٹوں کے بعد یعنی یہ واقعہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد یہ کلپ ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے بودھ کے روز یہ واقعہ ہوا جس کے بعد یہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ اب وائرل ہے سوشل میڈیا سارفین جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل ہوا کیا اب اس میں معاملے میں جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو کچھ ہوا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے پارٹی کو سپورٹ کیا جارہا تھا وہاں سے بات آگے بڑھی اور پھر یہ ہوا کہ تشدد میں یہ واقعہ تبدیل ہو گیا جاوید چودری اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے ویڈیو کلپ کیسے وائرل ہو اس میں بات کر لیتے ہیں پھر جاوید چودری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ بتاتے ہیں ویڈیو کلپ کے حوالے سے جاوید چودری جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی کے ویڈیو کلپ جو ہے وہ چونکہ سٹوڈیو میں ریکارڈنگ چل رہی تھی اور مختلف سٹوڈیوز میں ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے کیسے کلپ ہو گیا یہ ہمیں بھی نہیں پتا بائرل بحث وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے کسی کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا یہ تشدد ہوا یا اس طرح سے کس نے کس کو مارا اس پر ہم نے بات نہیں کی ہوا کچھ یہ ہے کہ جو وہاں واقعہ ہوا اس کے بعد یہ دونوں سیاسی جو رہنما ہیں یہ باہر گئے اور پھر لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ سارا معاملہ خود ڈسکس کیا ہم نے تو اس معاملے کو چھپا کے رکھا اس کے بعد یہ ویڈیو سامنے آئی اور ہم اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ آخر یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی کیونکہ ہمارے کراچی لاہور سلامبات تین جگہوں پر جو سٹوڈیوز ہیں وہاں پر اس کی ریکارڈنگز وہاں پر بھی ریکارڈ ہوتی ہیں یعنی کہ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریکارڈ بقاعدہ کیا جا رہا ہوتا ہے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے ہی کیونکہ کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس کے بعد اس میں تفصیلی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو تشدد کا راستہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا جو سارفی نے ان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے اس مطلب جو ہے اس طرح کی اگر واقعات ہاں اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جاوید چودری یہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاوید چودری ان کی پروگرام میں پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اس میں جاوید چودری کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت سارے پروگرام کرتے ہیں ہفتے میں بہت سارے پروگرام کرتا ہوں اور اس میں اس سے پہلے جو ہے واقعہ ہوا تھا لیکن اس میں فردوس آشکوانز جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے تھبر جو ہے وہ رسید کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے لیکن اس طرح کی اگر بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک جہاز اڑتا ہے کمپنی کا تو اس کی کتنی ساری پروازے ہوتی ہیں یعنی کہ اگر اس کی دس سال میں بہت ساری پروازے اس میں دو اگر جہاز حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کمپنی غلط ہے تو بہرحال انہوں نے موقف اختیار کیا معاملہ سٹیپ میں میں سٹیپ آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو تمام تفصیلات جو اگاہ کروں گا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویڈیو کلپ کیسے وائرل ہوا اب تک جو معلومات ہیں جو موصول ہوئی ہیں وہ آپ کو میں نے بتائیں تشدد کیوں انہوں نے ایک دوسرے پر کیا گالی گروچ پھر اس معاملے وہ آگے لے کے بحیث و تقرار اس کے بعد پھر ہاتھوں پائی میں وہ تبدیل ہو گیا معاملہ اب جو سوشل میڈیا سارفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا سارفین جو ہے ان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سارفین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ کلپ بار بار شیئر بھی کیا جا رہا ہے اور اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اگر سیاستدان جو ہیں وہ جو لیڈرشپ ہے اگر لیڈرشپ دیکھیں ایک آپ کسی بھی جماعت کے جب کسی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو جیسا ریاکٹ کریں گے آپ کے جو کارکون ہیں وہ بھی ویسے کریں گے کارکونان آپ کے جو ہیں وہ بھی ایسا ہی اگر جو قیادت ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھیں آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں بحث کریں لیکن اس قسم کی بحث نہ کریں کہ بعد جو ہے وہ ہاتھوں پائی تک جا پہنچیں جاوی چودری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں سے سٹوڈیو سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ کسی نے کہا کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ نیوٹل ہو کے بات کرتا ہوں جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے مطلب دونوں افراد کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے بعد کسی نے کہا جی کہ میں نے اسے زیادہ مارا اس نے کہا جی میں نے اسے زیادہ مارا مار پیٹ کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں مار پیٹ کا یہ تشدد کا راستہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی ہے کاف لیگ ہے پی پس پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے یعنی نون لیگ ہے کوئی بھی جماعت ہے تشدد کا راستہ جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھ کے جو کارکن ہیں وہ بھی پھر وہ جو آپ کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں جو کارکن ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے بعد وہ خود کو جو ہے جو جیسا آپ کریں گے وہ بھی ویسا کریں گے ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے لیے فلاو بہبود کے لیے عوام کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے مل کے کام کرنے کی کوشش کریں عوام کے جو مسائل ہیں ان پر بات کریں ایک دوسری پر تنقید لڑائی جھگڑے کی جو سیاست ہے اس سے کچھ ملنے فائدہ نہیں ہونے والا دیکھیں ہم نے ہم بات کرتے ہیں ہم ایکانومی کی کہ ہم نے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں سب کو مل کے جو ہے وہ ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے ہمیں مسائل کے عوام کے حل کے لیے سیاست میں ہم کیوں شامل ہوتے ہیں جب کوئی بھی سیاست دان جب سیاست میں آتا ہے تو کوئی شخص جب سیاست میں آ جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں عوام کی فلاو بہبود کے لیے آیا ہوں تو ہمارا نعرہ ہوتا ہے عوام کی فلاو بہبود لیکن اگر ہم یہ تشدد کا راستہ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے دیکھا نہ صرف سیاستدار بلکہ مختلف جگہ پر میں نے دیکھا کہ یہ تشدد کا راستہ ہے نا یہ غلط ہے آپ بات کریں اگر آپ اس کے ساتھ ایک دوسرے سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو تنقید بھی کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے کریں کہ یہ راستہ مت اختیار کریں گالی گلوچ کا راستہ تشدد کا راستہ یہ غلط ہے جو آج کل اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور مستقبل میں اس طرح کے معاملات کی روکتام کے لیے تمام جماعتوں کو مل کے کرنا ہوگا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مطلب اس طرح کے ہم میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کے اس طرح کے مزید جو واقعات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے ہیں اب اس پہ جو عوام کا رد عمل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے تنقید کی گئی کہ یہ راستہ اختیار نہیں کیا جانا تھا جب یہ چودری وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ویڈیو کلپ ہم نے تو اسے چھپانے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں عوام میں نہ جائیں لیکن دونوں جو سرسائے سردان تھے انہوں نے خود اس معاملے پر آگے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی کہ کس نے کس کو پیٹا کس نے یہ معاملہ مطلب اس طرح اس وے میں چل پڑا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اینکر کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں اینکر کی کیا ذمہ داری ہے جب یہ چودری چوہیں وہ یہ کہتے ہیں جب یہ جھگڑا ہوا تو میں نے سب سے پہلے وہاں پہ ہاتھوں پائی کو رکوانے کے لیے اپنے جو عملے کے لوگ تھے ان کو بلایا اس کے بعد میں نے خود بھی ان کو رکا تو وہ یہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے یا اچانک کوئی بیٹھے ہوئے یاکدم کسی کو تھپڑ مار رہا ہے یا کسی کو جو ہے وہ گالی دینے لگ جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کیا پتا کہ کون سا شخص اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور وہ کس طرح کا ریائٹ کر سکتا ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے اپنا یہ موقف جو ہے وہ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے اس طرح کے جو مطلب ایک چیز تو آپ کو بتایا اب تو چلیں یہ ایک پرگرام شو میں ایک ٹاک شو میں اس طرح واقعات سامنے آیا میں نے یہ دیکھا پچھلے کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ظاہر ہے میں بھی ہوں ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں دیکھیں آئے روز اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ اسے دو تھپڑ لگا دے گا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تشدد کا راستہ یہ غلط ہے پہلے ایسا نہیں تھا پچھلے کچھ عرصے سے لوگ انہوں نے عدم برداشت اس کو کہتے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ کسی میک میں سے تعلق رکھتا ہے عام شہری ہے عدم برداشت ہونا بہت ضروری ہے آپ کو کسی سے اختلاف ہے کوئی بندہ اگر آپ کوشش کریں کہ گالی گلوش سے بچیں تشدد کے راستے سے بچیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے آغاز میں ویڈیو کے کہا کہ جو عام جو کارکون ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا وہ لیڈرشپ سے سیکھتا ہے جو آپ کے سینئر رہنما ہوتے ہیں اس پارٹی کے وہ ان سے سیکھتا ہے تو اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے تو آپ سے سیکھ کے جو کارکون ہیں وہ بھی اس طرح کریں گے دیکھیں میں نے پہلے ابتدام میں بات کی تھی کہ جنرلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ میں کسی ایک پارٹی کی بات کروں میں کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا میں تو صرف یہ بات کروں گا کہ آنے والے مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیں چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی وردہ ہے واقعہ ہو گیا ہے اس پہ یقین کریں مجھے تو دکھ ہوا ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیں اور مستقبل میں میں نہیں روک سکتا تمام سیاستی جماعتوں کے جو رہنما ہے جو لیڈرشپ ہے وہ روک سکتی تو کیسے روک سکتی ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس طرح کے معاملات آگے مستقبل میں نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے آپ لوگوں کو اپنا کردار عطا کرنا ہے کیونکہ یہ جو گالی گلوج کے سیاست ہے نا ہاتھو پائی کے سیاست ہے یہ نہیں ہونے چاہیے دیکھیں سیاست میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب کوئی شخص سیاست میں آتا ہے تو اس کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ میں عوام کی فلاو بہبود کے لئے سیاست میں آیا ہوں تو پھر ہم نے اگر ہم عوام کی فلاو بہبود کے لئے کام کرنا ہے تو مل جل کے کام کریں ملک کے لئے پاکستان کے لئے کام کریں عوام کے لئے کام کریں تو آج کا ویلوگ اس کا ہنڈ کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ لازمی کی جائے گا اچھی کریں بری کریں لیکن اپنی رائے کا اظہار کیا کریں پھر وقت کے لئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ